اسلام علیکم اختر علی میرا نام ہے آج ہم بات کریں گے منسٹری آف ایڈکیشن سعودی عربیہ کے نیو رولز کے مطابق جو وہ ڈیفرنٹ نیشنلٹی سے ٹیچرز ہائر کرتے ہیں فار اگزمپل پاکستان انڈیا ایشین کنٹری سے یا فارنڈ ٹیچر ہائر کرتے ہیں ان کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ question کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فا کی qualification ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ question کرتے ہیں کہ کیا بی ایڈ کی qualification ضروری ہے بہت سارے لوگوں کا question ہے کہ age limit کیا ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے ایک ٹیچر پریمری ٹیچرز کے لیے کیا ہے ہائی سکول کے ٹیچر کے لیے ہے کالج کے لیے کیا ہے اور یوریسٹی لیول کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹ ان کو ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سکول ٹیچر جاب پہے سکول ٹیچر جاب کے لیے جو سب سے پہلی requirement ہے منسٹری آف ایڈکیشن سعودی اربیہ کی وہ آپ کی age limit ہے منسٹری کے مطابق جو teachers ہیں جو باہر سی teacher وہ hire کریں گے foreigner teacher hire کریں گے ان کی age limit جو ہے وہ پچیس سے پنتالیس سال تک ہونی چاہیے کچھ companies جو student کو نہیں پڑھاتے for example وہ equipment کی company ہے یا جس طرح سعودی رامکوں کے tools کے نامس کھانے کے لیے وہ age limit میں up down کرتے ہیں لیکن جو سکول ٹیچر ہے اس کے لیے پچیس سے پنتالیس سال منیمام age پچیس سال ہوگی اور maximum جو age ہے وہ پنتالیس سال ہوگی یہ education ministry سعودی اربیہ کی پہلی requirement ہے require number two میں ہے کہ آپ کی qualification کیا ہونی چاہیے what's your qualification for teacher job in سعودی اربیہ تو جو basic requirement ہے جو سب سے minimum requirement ہے وہ آپ کی BS کی degree ہے سعودی ارب میں teacher job کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو minimum qualification ہونی چاہیے وہ BS کی degree ہونی چاہیے اس پہ آپ کی job ہو جاتی ہے BS کی degree جو ہے وہ 16 year education ہے یعنی آپ کی چار سالہ program ہونی چاہیے 2015 میں جب میری job ہوئی تھی تو میں دو سالہ program پہ ہوا تھا لیکن اب بہت سارے schoolوں میں میں نے دیکھا ہے کہ بی اے پہ نہیں کرتے appointment نہیں کرتے لیکن in case کوئی emergency teacher ہو تو وہ کر بھی لیتے ہیں تو BS کی جو degree ہے یا بی اے کی degree ہے وہ minimum qualification میں آتی ہے اس سے اگلی جو requirement آ جاتی ہے ministry of education کی کہ آپ کا جو آپ international school میں apply کر رہے ہیں teaching job کے لیے especially آپ کا subject ہیں english science subject ہیں mathematics ہیں یا computer ہیں تو اس کے لیے ان کا آپ کا english بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ international level پہ یہ سارے subject english میں ہیں تو وہ آپ کی english دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ fluency میں english بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا number four پہ آ جاتا ہے کہ is beard degree necessary ministry of education سعودی عربیہ کے rules کے مطابق beard کی degree ضروری نہیں ہے سعودی عرب میں کچھ school اپنی requirement پہ رکھ سکتے ہیں لیکن ministry کی requirement نہیں ہے ہاں کچھ school اس کی demand کر سکتے ہیں تو وہ اس کو منع نہیں کرتے تو چند ایک schools ہیں جو beard کی degree مانگتے ہیں جس میں ریاد کے کچھ school ہیں کچھ american accent کے school ہیں وہ beard کی degree مانگتے ہیں لیکن international school میں وہ صرف آپ کی subject specialist مانگتے ہیں primary high اور جو middle school ہے اس کے لیے teacher کی requirement کیا ہے کون سا subject زیادہ ہے تو اگر وہ english ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سعودی عرب کی ministry of education کے مطابق اگر انہوں نے english subject کا teacher hire کرنا تو وہ master of english ہونا چاہیے یا bs of english ہونا چاہیے اس کی bachelor degree english میں ہونی چاہیے یا master degree english میں ہونی چاہیے دوسرا بندہ وہ نہیں رکھیں گے اگر ان کو science subject کے لیے چاہیے تو جو وہ candidate ہے اگر وہ ان کو grade 1 2 3 to grade 12 تک o level a level تک science subject کے لیے teacher چاہیے تو بھی ان کو master of science چاہیے کوئی دوسرا subject کا لوگ نہیں چاہیے ہوتے ہیں اور اگر o level a level کے لیے ان کو math computer کے لیے teacher چاہیے یا english کے لیے تو وہ master play group سے لے کے a level o level تک ان کو master degree چاہیے ہوتی ہے بی ایس کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے سیم سبجیکٹ میں انگلیش ہے تو انگلیش میں چاہیے science subject ہیں تو science میں چاہیے computer ہیں تو computer کی بی ایس کی یا master کی ڈگری چاہیے اچھا اب بہت سارے جو schools ہیں وہ جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں جن کے پاس science subject نہیں ہے جو most demanding سبجیکٹ اچھا اب پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ most demanding سبجیکٹ کون سے ہیں سعودی عرب میں سعودی عرب میں جو most demanding سبجیکٹ ہے وہ english ہے science کے سارے سبجیکٹ ہے math ہے اور computer ہے یہ most demanding سبجیکٹ ہے اس میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے بی ایس کی ڈگری ہے یا master کی ڈگری ہے تو جاب ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کوئی نا نا ہو اچھا اب جو لوگوں کے پاس یہ ڈگرییاں نہیں ہیں تو ان کے جاب ہوتی ہیں ان کے جاب کس طریقے ہوتی ہے ان کی جاب اس طریقے ہوتی ہے کہ جو international school ہے وہ 100 کی capacity کام کر رہے ہوتے ہیں یہ 150 manpower پہ کام کر رہے ہوتے ہیں same male female دونوں کی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ urgent طور پہ کوئی teacher چھوڑ جاتا ہے کسی کی بیماری آگئی کوئی female ہے تو اس کی وہ چھٹیٹے چلے گی اس کی شادی ہو گئی family circumstance آگئے کسی کے baby ہو گیا تو اس سلسلے میں اگر ان کو urgent teacher چاہیے ہو تو پھر وہ کوئی بھی سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی آپ کا english بولنا آپ کی انگلیش فیوانس سے ہی ہونا بہت ضروری ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کا یہ awareness پروگرم تھی جن لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ministry کی requirement گیا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے تھی ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا اپنے ضرورت بان دوستوں سے share ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ایتا مالواتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نے کبھان